وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اسلام آباد میں اورنج لائن کا افتتاہ کر دیا کہا منصوبے کو دوہ دار اٹھارہ میں آپریشنل ہونا تھا حکومت بدلنے پر یہ منصوبہ بھی دیگر کی طرح تاخیر کا شکار ہوا رمضان میں مفت سفر کا اعلان وزیر اعظم نے افتتاہ کے بعد میٹرو بس کا سفر بھی کیا مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں جو قوم سے محبت کرتا ہے اور قوم کے لئے دن رات کام کرتا ہے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کرنے سے روکنے کی درخواست خارج کر دی غیر سنجیدہ درخواست لانے پر درخواست گزار پر جرمانہ بھی آئیت کر دیا پوچ کی طاقت عوام ہے خلیج پیدا کرنے کا کوئی ہتکنڈا برداشت نہیں کیا جائے گا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی لاہور گیرجن میں گفتگو کہا دشمن قوتیں فوج اور عوام میں دوریاں پیدا کرنے کے لئے طویل عرصے سے کوششیں کر رہی ہیں مگر ناپاک عزائم کبھی پورے نہیں ہوں گے آرمی چیف نے سی ایم ایچ آمد زخمی میجر حارس کے عیادت کی کہا ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں قانون کے مطابق انصاف ہوگا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں قوم کو امانت واپس کرنا ہماری ذمہ دالی ہے جس کے لئے جدوجہد کی ہے ناگزئر انتخابی اصلاحات کر کے گند کا صفایہ کیا جائے تاکہ شفاف پانی میں اترے مسلحت کی بھی حد ہوتی ہے ہم اقتدار کو غیر ضروری طول دینے کے حق میں نہیں بلاول بھٹو وزیر خارجہ رانہ سناللہ وزیر داخلہ اور شاید خاکان ابباسی وزیر برائے توانائی ہوں گے وفاقی کابینہ کے مزید نام سامنے آئے احسن اقبال کو وزارت ریلوے خواجہ عاصف کو تجارت خواجہ ساد رفیق کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ تاریخ بشیر چیمہ کو ہاؤسنگ اور مریم اور انگزیب کو وزارت اطلاع دی جائے گی وفاقی وزراء آج حلف اٹھائیں گے الیکشن کمیشن کی جانب سے نئی حلقہ بندیوں کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف آج سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرے گی فبات چادری کہتے ہیں مردم شماری سے پہلے حلقہ بندیاں قبول نہیں سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 اے کے صدارتی ریفرنس پر رائے کے لیے سمات آج ہوگی شاہ محمد قریشی کہتے ہیں تحریک انصاف توقع کرتی ہے کہ عدالت رہنمائی فرمائے گی اگر یہ فیصلہ پہلے ہو جاتا تو اتنی پیچیت گیاں نہ دیکھنی پڑتی جمہوری قدر پامال اور آئین شکنی ہوئی پنجاب اسمڈی سیکریٹیریٹ کی جانب سے گورنر کو بھیجوائی گئی انکوائری ریپورٹ میں پرویز زلاحی پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی عراقین کو کلین چٹ دے دی گئی سارا ملبہ ڈپٹی سپیکر اور اپوزیشن پر ڈال دیا گیا ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری نے نورکنی کمیٹی تشکیل دے دی سات روز میں ہنگامہ رائے کی تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کرے گی ترجمان پنجاب اسمڈی نے ڈپٹی سپیکر کی بنائی کمیٹی کو قوائد کے خلاف قرار دے دیا وزیر اعظم نے سواب دیدی اختیار استعمال کیا گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹا دیا عمر سرفراز ٹیما نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا کہتے ہیں وزیر اعظم کے پاس انہیں ہٹانے کا کوئی سواب دیدی اختیار نہیں وہ صدر کو سمری بھیج سکتے ہیں جب تک صدر نہیں کہیں گے اپنے عوضے پر رہوں گا پنجاب میں آئینی بہران گورنر پنجاب عمر سرفراز ٹیما نے تقریب حلف برداری موقع کر دی حمزہ شہباز وزیرالہ پنجاب کا حلف نہ اٹھا سکے نون لیگ کا لہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ سپیکر چہدری پربیز الہی نے 28 اپرل کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا پاکستان میں آئی ایم ایف کے تاتل چدہ قرص پروگرام کی بحالی کا امکان چھے ارب ڈالر کے قرص پروگرام کی اگلے قصد کے لیے مذاکرات آئندہ ہفتے واشنگٹن میں ہوں گے آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کرنے سے ایک ارب ڈالرز ملیں گے انگو کے این اے تین تیس پر زمنی الیکشن کامیدان پی ٹی آئی کے نام غیر حتمی غیر سرکاری ندائج کے مطابق تحریک انصاف کے ندیم خیال بیس ہزار سات سو بہتر ووٹ لے کر کامیاب جے ہیو آئی کے مفتی عبیداللہ اٹھارہ ہزار دو سو چب والیس ووٹ حاصل کر سکے آزاد کشمیر میں نئے وزیر آزم کے انتخاب کے لیے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا پی ٹی آئی پالیمانی پارٹی نے سردار تنویر علیاس خان کو قائد ایوان نامزد کر دیا اوپوزیشن کا کوئی امیدوار سامنے نہیں آسکا بوائیکارٹ پر غور جیت کے لیے ستائیس ارکان کی حمایت درکار پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد بتیس ہے پاکستان تحریک انصاف امریکہ کی جانب سے نیو یورک اور شکاؤگو میں سابق وزیر آزم عمران خان کے حق میں ریلیاں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی لندن میں ایک ساتھ دو احتجاج ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر تحریک انصاف کے کارکنان کا بڑا مظاہرہ پولیس کی بھاری نفری موجود عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گورڈ سمیت کے گھر کے باہر نون لیگ کا احتجاج پاکستانی نجیاد برطانوی باکسر آمیر خان کی فلسطین میں اسرائیلی جارہیت کی مصمت ٹویٹر پر غم میں کہا میری دعائیں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں فلسطین کے لیے پچاس ہزار پاؤنڈ اتیے کا اعلان لوگوں سے اپیل کی کہ فلسطینیوں کی بھرپور مدد کریں اور داتا کی نگری میں جو آئے اس کے سہر میں جکر جائے قدیم لاہور کے کونے کونے کی سہرنگیز حسن کو طلبانے رنگوں میں پرودیا الہمرا آرٹس کاؤنسل میں داتا نگری کا ہر رنگ نظر آیا